شویب شاہن صاحب ایک اور بڑا مسئلہ آج جیسے ان کے بارے میں بھی جو ان کا مسئلہ تھا پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ شہباز گل کا مسئلہ اب کہاں تک پہنچا ہے ان کو یہ تشدد کا ثبوت آپ کے پاس ہے وہ آپ نے دینے ہیں کیا ہوگا اس کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ بارہ تاریخ کو اس کا فیزیکل ایمان ختم ہوا تھا اور اس کو جیل بھیجا گیا میں اس کو مجھے پتا چلا اس کے اوپر تشدد ہوئے بینگ بار پریزیڈنٹ میں اس کو ملنے گیا پولیس کے موجودگی میں میں اس کو ملا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میرے جسم کے اوپر ڈیک سائیڈ پہ اور میرے پرائیوٹ پارس کے اوپر بھی اس قدر ننگا کر کے مجھے تشدد کیا گیا اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے کالا کوٹ پہنا ہوا تھا جس طرح آپ نے کالا کوٹ پہنوائے اس طرح میری جلد ہے یہ پوزیشن ہے اور اس نے کہا کہ میں نے یہ میجسٹریٹ کو بھی بتایا اور جو آرڈر میں بھی پھر بار میں میجسٹریٹ نے لکھا کہ جی اس نے یہ کلمٹینٹ کی ہے اب ہوا کیا ہوا یہ کہ انہوں نے اس میں ریوین پریٹشن فائل کر دی ریوین پریٹشن باز ڈیسپیسٹ ہائی کورٹ میں گیا ایک سواز ہے بہت کچھ سیکھ ابھی آج اڑیالہ جیل اور کام سے بھی انہوں نے پوچھا کہ آپ ان کی میڈیکل ریپورٹ لائے وہ کیوں نہیں لائے وہ تو پنجاب کی حکومت کے اندر ہے وہ جیل بھی حکومت کو دیکھیں ان کو چاہیے تھا ریکارڈ سمیت طلب کیا آج صبح رگا تھا کیس تین مجھے رکھا کورٹ نے چار بجے شروع ہوئی پروسیڈنگز کورٹ نے پوچھا پھر سب سے پہلے آپ ریکارڈ لاؤ نا انہوں نے کہا جی ریکارڈ تو ہم لائے نہیں انہوں نے کہا آئے پھر کس لی ہو پھر جیل سپریڈنٹ کو بلایا انہوں نے کہا جی میں تو ایڈیشنل سپریڈنٹ ہوں جیل سپریڈنٹ آج کوئی جائن کر چکا ہے گھنٹا پہلے وہ ریکارڈ نہیں پیش کر رہے تھے تو یہ پنجاب حکومت کی بات کوئی نہیں مان رہا وہاں پنجاب کی حکومت کی بات نہیں مان رہا مجھے نہیں پتا کہ کیا ریزنز ہیں اس کا مطلب ہے جس کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام انڈیپنڈنٹ نیوز چینلز نے ایک بات تشدد کی بات کو اپنے ذریعے سے انمیسٹیگیٹ کر کے یہ ثابت کیا ہے آپ کے پروگرام میں آپ نے حامد میر نے یعنی سینئر جرنلسٹ نے جن کی بڑی کریڈیبلیٹی ہے ان لوگوں نے یہ ثابت کر کے بتایا ہے کہ جناب واقعی اس کے اوپر تشدد ہوائے پھر ایک اور چیز آج جو بات ہم سن رہے ہیں اس کی بات کریں میں کل آپ کو بتاؤں کل میں حامد میر صاحب کے ساتھ تھا اس نے مجھے تصویریں دکھائیں ہیں جس کے اوپر شدید تشدد کے انشانات ہیں پروگرام میں نہیں دکھائیں انہوں نے کہا ایسے پرائیویٹ پارس کے اوپر ہے جو میں دکھانا نہیں چاہتا ہوں میں دکھا سکتا نہیں ہوں انہوں نے یہ کہا میں دکھا سکتا نہیں ہوں ادر وائز میں دکھاتا اس طرح کی جو سیچویشن ہے اور پھر میں آگے چلوں ہم نے پھر تین دن پہلے دو دن پہلے قویشمنٹ کی پٹیشن فائل کر دی اس میں دو لیگل فلا ہے اس کیس میں ایک یہ ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کی کیبنٹ کی جازت کے بغیر یہ کیس درج نہیں ہو سکتا اس میں ایک یہ ہے اور دوسرا اصغرب خان ورسز جنرل ارسلم مرزا بیگ والا کیس اٹھائیں علیتہ تراب والا کیس اٹھائیں دونوں میں جو اس کی سپیچ ہے اور جو سپریم کورٹ کی ڈریکشنز ہیں اس میں پی پی سی کے اطاعت اس میں کوئی افینس ہی نہیں بنتا اور اس کو ایڈویٹ کر لیا نہیں آپ انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ اس سے آپ اگری کرتے ہیں ویسے جو فوج کو تقسیم کرنے میں ایک بات کروں میں اگری کرنے نہ کرنے کی بات نہیں ہے جو اس نے بیان دیا ہے ہم نے اس پہ پلی کوٹ میں لی ہے کہ یہ افینس نہیں بنتا نان پلیٹیکل ہو سکتا ہے اررسپونسیبل ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے لیکن افینس نہیں بنتا اور کوٹ نے پر مفشاہ اس کو ایڈویٹ کیا ہے اور ہم نے جو کل زیبا چودری صاحبہ نے آرڈر پاس کیا ہے ویگ آرڈر پاس کیا ہے کوئی ایک ریزنز نہیں اطراف کی ہے کہ انہوں نے فوج کوکس آیا ہے انہوں نے خود اس بات کر تو خان صاحب نے اطراف کیا ہے خان صاحب کہیں یا فیصل کہیں سینیٹر فیصل یا خان صاحب پلیٹیکل سیٹمنٹ تو دے سکتے ہیں لیگل فائنڈنز نہیں دے سکتے ہیں اور کوٹ نے فائنڈنز اس میں دینی ہے جو کے اگلے ہفتے میں لگا ہوا ہے